سالم مصری کیا ہے مردوں کے لیے کتنی لا جواب چیز ہے ہم عمر کے اس حصے میں بازگات ہوتے ہیں کہ ہمیں خدا کے ساتھ کچھ عدویات کچھ ویٹامن کچھ ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرنا پڑتا جو ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے تو سالم مصری یہ کیسے ہی جڑی بوٹی ہے جس کو میں اپنی اگلی ویڈیو میں اس کو نسکیں بھی بتاؤں گا مردانہ طاقت کا مسئلہ ہے منی کا مسئلہ ہے عورتوں میں سلان رحم کا مسئلہ ہے مردوں میں جریان کا مسئلہ ہے صورت انزال کا مسئلہ ہے تو اس سے زبردست کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے اس کو آپ اس کے میں مکمل نسکیں ڈٹیل کے ساتھ بتاؤں گا سب سے پہلے میں اس کو بتاؤں گا جو کون سے علاقے میں پائی جاتی ہے اس کا مجاز کیا ہے اس کی خوراک کیا ہے کون کون سے نسخوں میں استعمال ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے علاقے میں پیدا کی جاتی ہے اس کو کتنی مقدار میں کھانا چاہیے تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیا گیا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور مکمل ویڈیو کو دیکھیں تاکہ میری محنت بھی رنگل آئے اور آپ کو بھی اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو ہندوستان میں سالم مصری دو قسم کی پائی جاتی ہے دو قسم کی عدویات میں استعمال ہوتی ہے اس کی دو قسم ہیں ایک کو سالم پنجا بولتے دوسرے کو سالم گھٹا بولتے ہیں یہ ایک پہاڑی جڑی بوٹی ہے اس کی وہ منی ویڑج کی طرح ہوتی جیسے منی کی بدبو ہوتی ہے اس کا جو رنگ ہوتا ہے سفید زردی مائل ہوتا ہے اس کا ذائقہ بہت زیادہ فیکہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان پاکستان کے علاوہ جو مصر میں افغانستان میں ایران میں تبت میں پائی جاتی ہے اب اس کا مجاز کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا مجاز جو ہوتا ہے گرم دوسرے درجے میں بہت گرم ترین جڑی بوٹی ہے یہ لوگوں کو مجاز کا مسئلہ ہے سرد مجاز والے لوگ اس کو زبردست طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں گرم مجاز والے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کی مقدار کام لے گئے اب اس کی خوراک کی طرف چلتے ہیں میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کسی بھی جڑی بوٹی کو خوراک کی جتنی مقدار بتائی جائے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا اس کی جو خوراک ہوتی ہے اگر آپ نے ڈریکٹری یوز کرنا دو گرام سے تین گرام اس سے اوپر آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا اس کے فوائد کی طرف چلتے ہیں یہ مردانہ طاقت اس کے لئے بڑکور چیز ہے مٹاپے کے لئے زبردست چیز ہے جن کا جسم پتلا ہے اس کے ساتھ منی ویرج کو پیدا کرتی ہے منی کی بڑھوتری کرتی ہے اگر منی کام ہے اس کو بڑھاتی ہے پتھوں کو طاقت دیتی ہے تازہ سالم مصری کا اگر بالکل فریش سالم مصری اس کا مربع بھی ڈالا جاتا ہے مربع بھی کھائے جاتا ہے اس کا بریق سا صفوف ایک چھوٹا چمچہ ایک پیالہ دودھ میں اگر کھیر بنا کے کھایا جائے تو جو مقویے گزا بھی بن جاتا ہے جسم کو موٹا بھی کرتا ہے بچے کی ولادت کے بعد جنہاں عورتوں کو بہت زیادہ ویکنس ہوتی ہے یہ کھیر کھائیں بہت زبردست چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ دماغی محنت کرنے کے لیے جو لوگ دماغی محنت کرتے ہیں لیپ ٹوپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں کمر کے اندر درد کا شکایت ہوتی ہے سر بارا رہتا ہے اس کے لیے بھی زبردست چیز اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سیکس کرنے والے لوگ ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے ان کو اپنی خوراک کا روزانہ کا حصہ بنانا چاہیے اب اس کا جو ایک دس سے پندرہ گرام اس کا جو صفوف ہوتا ہے وہ پچی سے پچاس سال کی عمر تاکہ لوگوں کے لیے بہت زبردست جیسے ہم سارہ دن میں خوراک کھاتے ہیں اس کا دس سے بارہ گرام کا جو صفوف ہوتا ہے وہ پچی سے پچاس سال کی عمر کے لوگوں کے لیے چوبیس گھنٹوں میں خوراک جتنی ہم خوراک کھاتے ہیں اللہ پاک نے اتنی اس کے اندر عفادیت رکھی ہے دس سے بڑھا گرام صفوف میں اس کی جو کم مقدار ہے جو بڑھاپے کی طرف ہم جاتے ہیں اس کو جی گوند کی طرح جسم کو موٹا کرتی ہے اور اس کے سار ساتھ اس کے اندر کیا پائے جاتا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ستائی فیصل شکر پائے جاتی ہے اس کے اندر فاسپورٹ پائے جاتا ہے کلورائیڈ پائے جاتا ہے پوٹاشیم پائے جاتا ہے کیلشیم پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر اجزاء بھی پائی جاتے ہیں اب ہم اس کے نسخوں کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو کیسے نسخوں میں استعمال کرنا ہے اس کا سب سے پہلا نسخہ کونسہ ہے اس کو جب مردانہ طاقت کے لیے مردانہ کمزوری کے لیے اس کا اپتعمال کا بہترین ازمودہ نسخہ جن کو مردانہ طاقت کا مسئلہ ہے شہوت کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائمی کا ایشو ہے نسخہ گھر میں بنائیں بہت کی زبردستہ آپ کو چیف سے سستے سے نسخے دیتا ہوں تاکہ آپ ایزی لی بنا سکیں آپ نے سالم اس لی داس گرام لینی ہے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے اس کا ساتھ ساتھ میٹھے بادام تیس گرام لینا ہے دونوں چیزوں کا پاورڈر بڑی کر لینا ہے اس کو آپ نے خالص دیسی گی کے اندر بون لینا ہے جب جب مکمل طور پر اس کے اندر بوجھ جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کا استعمال گائیں کے دودھ کے ساتھ رات کو سوٹے ہوئے ایک پورا چمچ چابلوں والا چمچ آپ نے پورا کھانا ہے گائیں کے دودھ کے ساتھ اس کے استعمال سے آپ کی مردانہ تاکہ دل بے دل بہتر ہو جائے گی آپ کی ٹائمنگ میں بہت زیادہ ریزلٹ ملے گا اور اس کے ساتھ دوسرے نسخے کی طرف جلتے جن کو سیلان کا مسئلہ ہے عورتوں کو سیلان رحم جس کو لکوریا بھی بولتے ہیں مردوں کو جریان کا مسئلہ ہے پشاپ کے بعد قطروں کا مسئلہ ہے اس کے لئے سالم اسری پچاس گرام موسلی سفید آپ نے پچاس گرام دے لینا ہے دونوں کا سفور بنا لینا ہے اس کو تھنڈے دودھ کے ساتھ آپ نے صبح و شام ایک ایک چمچ استعمال کرنا ہے بہت ہی لا جواب چیز ہے اب لاست میں اس کا آخری نسخہ مجون کی شکل میں دیتا ہوں آپ نے اس کو گھر میں تیار کرنا ہے اور بہت زیادہ آپ نے پریشانیوں سے بچ جانا ہے یہ نسخہ جسم کو موٹا کرے گا مردانہ طاقت کو بڑھائے گا منی کو بڑھائے گا پٹھوں کے لئے لا جواب چیز ہے جسم کے اندر اگر ویکنس ہے آپ عمر کے ساتھ ساتھ عمر سے پہلے بوڑے ہو رہے ہیں پچیس سال سے پچاس سال تک آپ جسم کے اندر پٹھوں کے اندر ہڈیوں کے اندر درد محسوس کرتے ہیں تو جہاں میرا ایک بہت ہی زبردستر زلٹر نسخہ آپ نے اس کو سالم اسری کو آپ نے تیس گرام لینا ہے سنگارہ خوشک آپ نے وہ بھی تیس گرام لینا ہے اکڑ کڑا آپ نے بیس گرام لینا ہے جائفل آپ نے دس گرام لینا ہے تالم خانہ تیس گرام بیج لا جونتی تیس گرام اور چاروں مگز چار قسم کے جو مگز ہوتے ہیں اس کو آپ نے اس کو بھی تیس گرام لینا ہے آدھا کلو شہد میں اور آپ نے ایک کلو مصری اس کے ساتھ اڑکے گاوزوان کے اندر ان ساری چیزوں کو پیسنا ہے پیسنے کے بعد آپ نے آدھا کلو شہد ایک کلو مشری کو بھی اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح گرانڈ کر کے پوٹر کی شکل بنا کر اس کے اندر ارکے گاوزوان کی ایک بوتل جو تیس سات سو پچاس ایمل کی بلکل تازہ لیں اس کو ڈال کے اس کو آپ دو تین دن ہلائیں بہت زبردست قسم کا مجون تیار ہو جائے گا ایک چمچ ڈیلی دودھ کے ساتھ استعمال کریں بہت زیادہ پریشانیوں سے شٹکارہ حاصل کریں جس طرح مردانہ کمزوری کا نسخہ نہیں ہے آپ کو اگر اووری ایج ہو رہے ہیں آپ کے جوڑوں میں گھٹنوں میں بیک پین ہو رہا ہے یا سر کے پیچھے مسلز کا کچھا ہو رہا ہے عورتوں کے لیے لاجواب چیز ہے عورتوں مردوں کے لیے جگسہ ہے اس کو اپنے خوراک کا حصہ بنائیں اپنے خوراک میں کھائیں آپ بلیو کریں کہ بہت سے علاقوں میں لوگ اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم روٹین میں روزانہ روٹی کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں چاول کھاتے ہیں لوگ اس کی مقدار کو ہندوستان کے علاقے میں باہر کے بہت سے ممالک میں چائنہ میں اس کو لوگ یا خوراک کی طرح استعمال کرتے ہیں کیوں نہ ہم اس جری بوٹی سے فائدہ حاصل کریں دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ